السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں لالکوید بگرہ منڈی کی اپ ڈیٹ ہے 26 مارچ 23 کی اپ ڈیٹ ہے تب آپ کو بتائیں گے اور جو کہ نیاب جانور ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے تو دیکھتے رہے یہ ویڈیو ہماری دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا رش ہے مانڈی میں اور جانور بھی ایک سے ایک جو ہے وہ لائے گئے مانڈی میں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رش بہت ہے لوگ جو ہے وہ خریداری کر رہے ہیں آپ کو روانی کے بگروں کی بھی خریداری جاری ہے اور ویسے بھی بچے خرید رہے ہیں تو ابھی خریداری جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس سے دنوں اتنا رش نہیں ہوتا تھا لیکن اب رش بہت ہو گیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں آجوں شہد کریں بھائی و بھائی خریدارس نید مکچی جی ان مکچی جانے دونوں پٹے ہیں پٹے ہیں مجھے ہمجھے 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 کچھ کچھ صورت بکرا آپ گھر سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت بکرا لیکن ڈیمانڈ بچی کچھ بانا اللہ نظر بس سے بچائے لیکن ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت اوپا رہنگی پچپن آزار پر مانگ رہے ہیں پچپن آزار جو ہے انیلسٹک ڈیمانڈ لیکن یہ چیز بہت پیاری ہے اس لیے میں نے بولا کہ اس کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں دکھاؤں بہت پیاری چیز اور یہ دیکھیں یہ شوپیز یہ میرے خیال سے بتا نہیں پہاڑی نسل ہے یا ٹاپری نسل ہے مگر یہ کہ یہ شوپیز والے جانور ہیں جو کہ کسی بھی فارم پہ ہوں تو اس کی شان بڑھا دیتے ہیں بہت ہی خوبصورت جانور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور اس کی جوڑی میں ہے جانور بہت ہی خوبصورت اور صحت میں بھی بہت ہی زوردست تو گائز یہ جوڑی کی ڈیمانڈ جو تھی وہ جوڑی کی ڈیمانڈ تھی وہ ساٹھ ہزار روپے تھی یہ صرف جو ہے نا وہ خوبصورت تھی کے حوالے سے ڈیمانڈ تھی اس کی اس کے علاوہ باقی اوورویو دکھا دوں جانوروں کا پیک سائٹ پہ کہ رج بھی ہے اور جانور بھی ہیں باقی گلابی مکس بریڈ ٹاپرے سب جو ہے وہ آویلیبل تھے اور ابھی میں آپ کو ویڈیو پر دکھاؤں گا کہ گلابی اور مکس بریڈ جو ہوتی ہیں نا جو بڑی بکریوں ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے وہ مناسب داموں میں جو ہے وہ آویلیبل تھی یہ تو خیر بہت ہی بڑی بکری ہے لاکھ سے اوپر اس کی ڈیمانڈ تھی باقی اس کے جو بکریوں ہیں ان کی ایوریج جو ڈیمانڈ تھی وہ پچیس سے لے کے پیتالیز آزار تک کی ڈیمانڈ تھی جو کہ ساری بکریوں کھڑی میں ایک ایوریج باتار ہوں سب کے میں نے پتا کی ہے تو ایوریج رکم یہی تھی کہ جو پٹ بغیرہ ہے وہ پچیس سے سٹارٹ تھی باقی بچوالی بکریوں جو ہے گلابی وہ پیتالیز سکتی باقی جو سکرین پہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بڑے بہت ہی بڑے جو ہے وہ دھمبے اور اس کی جوڑی ماشاءاللہ قربانی پہ جو ہے لیے تیار کیے گئے ہیں اور جو شوقی نظر آتے ہیں وہ بلکل اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ جو تھی وہ منڈی میں ایک لاکھ تیس سہزار روپے تھی دھونوں گی ایک لاکھ تیس سہزار روپے مانگ رہے تھے دھمبے جو ہے کیمرے میں شاید سمجھنا آ رہا ہوں لیکن بہت بڑے دھمبے اور تیار بکریت کے لیے کیے گئے باقی کچھ گائیں کے بچے بھی جو ہے وہ فارس ہیل تھے اور یہ جیسے بچہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ چینہ پرنٹ بول سکتے ہیں اس میں بہت خوبصورت بچہ اور اس کی جمانڈ جو تھی وہ منڈی میں چودہ ہزار پر جمانڈ تھی اس کی بچے کے لیے نہیں ہے کہ بچہ یہ بہت چھوٹا تھا ایک بلکل دودھ پیدہ بچہ تھا یہ تھوڑا سا دانا کھانے والا ہو تو بندہ اس پر لے لے لیکن یہ بلکل دودھ پیدہ بچہ تھا اور اس کی ڈیمانڈ بھی بلکل مناسب تھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی مطلب دینے والی بات تھی کہ جو بیپاری تھا اس کا وہ دینے والی بات کر رہا تھا چودہ آزار پر اس کی ڈیمانڈ تھی وہ بلا تھا فائنل چودہ میں ہی دوں گا اور جانور میرا خوبصورت ہے اس کے بعد اور بھی گائیں کے بچے گھڑے ہوئے تھے جو کہ میں فرزر آپ کو جو ہے دوسری ویڈیو میں بھی جو میں نے الگ گائیں کے بچوں کی ویڈیو شیئر کروں گا اس میں آپ لوگوں کے بتاؤں گا واقعی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں فالو کریں ہماری احمد بڑھاتے رہیں اور کوئی بھی کمنٹ کی ہو رہی ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کی اپ ڈیٹ کے لئے اتنی اپنے خیال لکھے گا شکریہ